ملائکہ کتب فی قلوب گمال ایمان مادرین حجرت کا حکم میرے آقا کو ملتا ہے کہ ماں باپ کا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے گلی اور محلہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جہاں پلے ہوں جوان ہوں جہاں لیلو نہار گزریں صبح اور شام گزریں اپنی گلی اپنا محلہ اپنا ماہور پھر مکہ تلمکرمہ جیسا محلہ پھر شہر مکہ آپ کہیں نا ادھر سوحان ادھر زمزم ہے ادھر مقام ابراہیم ہے محبت سے نہیں زور سے ذرا محبت سے کہیں نا سوحان ادھر زمزم ہے اس گلی سے بھی آؤ تو بہت اللہ آگے اس گلی سے آؤ تو بہت اللہ آگے اس بازار سے آؤ تو بہت اللہ آگے اس بازار سے آؤ تو بہت اللہ آگے چاروں طرف سے جس بازار سے آؤ آگے بہت اللہ نظر آئے کیسا وہ خوبصورت شہر ہو سوحان بلد امین برکتوں کا شہر لحمتوں کا شہر جلال کا شہر جمال کا شہر کرم کا شہر فضل کا شہر نور کا شہر ہائے ہائے بیت اللہ انہ اول بیت مدی لنناس لالذی ببکہت مبارکا وغدا وغدا للعالمین بے شک اس کائنات میں اللہ کا پہلا گھر وہ برکت والا برکت والا گھر اور ہدایت ہے تمام جہانوں اس شہر کو چھوڑنے کا حکم آگے تو میرے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانی اب وہ دعا بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں وقل ربی ادخلنی مدخل صدق او خرجنی مخرج صدق واجعلنی ملتنک سلطانا لسیرا قرآن قرآن سن کے مزے آئے ہیں تو پھر کون ہو سنے پھر ذرا پڑھ لیں قرآن حجرت کا حکم آگے مبوب چھوڑ دو مکہ اب آپ نے یہاں نہیں رہنا مانگ یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں میرے مابوب آپ نے مکہ میں نہیں رہنا حجرت کی تیاری کریں اب حضور دعا مانگ یا اللہ کس شہر میں جانا ہے یہ سنیے وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی ملتنک سلطانا سلطانا نصی را عرض کی اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددکار غلب آتا فرما جہاں میں جانا ہے یا اللہ پھر وہ ٹھکانہ مجھے آلہ ہو عرفہ ہو ہمارے دلوں کو پیارا ہو اس شہر کا راستہ آتا فرما تُو نے یہاں سے نکلنے کو حکم دیا ہے اب تُو جہاں کہیں گا ہم وہی رک جائیں گے فرما مابو نکل تو صحیح اللہ اکبر عجرت کی تیاری نبی علیہ السلام کو مقام عجرت خواب میں دکھایا گیا مدینہ تیبہ حضور کو خواب میں دکھایا گیا اللہ اکبر کچھ مسلمان عجرت حضور علیہ السلام کے نکلنے سے پہلے ہبشا کی طرف چلے گئے اب سرکار نے مکہ تُو مکرمہ کو چھوڑ نے اور اجازت کا پروانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ آپ نے جب تیاری کی تو مکہ کے کافروں نے ایک دن میٹنگ کی دار انہوں دعا انہوں نے کہا یہ دن بہ دن جو اسلام بڑھ رہا ہے بل رہا ہے اس کا کام تمام ہی کر دیں نوز بللہ من ذالق نبی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا کسی نے کوئی رائے دی کسی نے جس نے قتل کی رائے دی شیطان وہاں پہنچا اتنی لمبی داڑی ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کی تفسیر میں یہ لفظ نہ ہو تو میں آپ کا مجرم بڑی لمبی لمبی داڑی ہے سفید چولہ ہے بڑا صوفی بنا ہوا بڑا جناب جو نیک نظر آ آ جس نے قتل کے تمام خاندانوں کو ملا کر قتل کرنے کا منصوبہ پیش کی اس کا مو چھو جائے میں کہا یہ ٹھیک ہے اسی رات دو طرف دو رویہ نوجوان کھڑے ہوں گے عباش عیاش شرابی نوجوان انہوں نے راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ نبی علی صلی اللہ مذرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے فرما ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے چلو گے ہر طرف دشمنی ہے ہر طرف آگ ہے ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے تجارت تیری عروج پہ ہے زمین جائدات ماں باپ کا گھر یہی ہے چلوگے حضرت صدیق اکبر کا جواب پیش کرنے لگ مہ معبوب حکم تو فرما میرے معبوب حکم تو فرما یہ ایک جان اجازت ہو تو ترجمہ شیر کی بولی میں کر عرض کی ہوگی میرا دل اور میری جہاں آگے میرا دل اور میری جہاں منی آگے میرا دل اور میری جہاں منی آگے آگے تجھ پہ سو جاں نبی قلبان مدینے والے تجھ پہ سو جاں نبی قلبان مدینے مدینے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا آہد کر لی اور یہ اللہ کا حکم حضرت صدیقی اکبر کو پسند کرنا یہ کس کی منشاہ ہے یہ اللہ کی رضا ہے اس لیے اس آیت میں اذ یقون الی صاحب جو صاحب کا لفظ ہے وہ حضرت ابو مکر کو کہا گیا ہے اس لیے مہدسین کہتے ہیں جو حضرت صدیقی اکبر کا کسی عبیت کا انکار کرتا ہے وہ بال اجماع قرآن کا انکار کرتا ہے اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ بال اجماع دار اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ